سنننے نسائی میں یہ حلیث آئیے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا والدین کا کوئی ایسا حق کی ہے جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برقرار رہے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں مگر حق ان کا باقی ہے وہ حق وعدہ کرنا ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے والدین نہ ہونا باز کے چلے گئے دنیا سے باز کے موجود ہیں سب کے لئے یہ نسام ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شکی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے حقوق ہیں والدین خوت ہو جائیں پھر بھی وہ حقوق باقی رہتے ہیں خواہ والدہ خوت ہو گئی یا والدہ ان کے جانے کے بعد ان کے پانچ قسم سے حقوق اولاد کے برقرار رہے ہیں پہلا حق ان میں سے کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرماتے ہیں الصلاة علیہ ما ان کی وفاد کے بار پہلا حق اولاد کے یہ ہے کہ اپنے والدین کی نمازیں جنازہ میں شرکت کریں اور یہ کہنے کو تو چھوٹی سی وات ہے اگر حقیقت میں اس کو سارے حقوق پر مقدم کیا گیا اور آج جو جن لوگوں کی اولادیں یورپ میں ہیں وہاں پر تو اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کہ باپ صوت ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے یہ سنتحار بھی واشرے میں بنتی جا رہی ہے کہ کوئی مہمانوں میں مصروف رہے گا کہ میں یہ کر رہا وہ کر رہا اور اس جنازہ ہو جائے اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا دوسرا والاستغفار لہما زندگی بھر بھر اپنے والدین کے گناہوں کی بخشت مانگتے رہے ہیں صرف ایک بار نہیں دو بار نہیں جنازہ تو ایک بار نہیں مگر اس کی صرف بار بار ہے صرف سلانہ ختم نہیں صرف دسمہ یا چلم نہیں دن میں جب بھی دعا مانگے اپنے والدین کے لیے بھی ضرور مانگے ان کا حق ہے کہ یہ بار بار ان کے لیے استغفار کرے اس کے دو فائدے ہوگے والدین کو جنت ملے گی اور اس فرزند کو رب قیامت کے دن فرما پرداروں میں شمار کروانے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق بتا اکرام و صدی کے ہمار کہ ان کے دوستوں کی ان کے بعد بھی عزت کرنا اکرام و صدی کے ہمار باپ کے دوست امی کی سہلیا ان کا عدم اکرام یہ شریعت نے تجھ پہ لازم کیا ہے اور یہ حق تمہارے والدین کا ہے اس کی ادائی سے راحت انے قبر میں پہنچے گی عجر و سباب تمہیں ملے گا اور رب العرش خوش ہوگا ماہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرے ایک حکم کر یہ اپنے والدین کی دوستوں کا عدب کر رہا ہے اکرام کر رہا ہے چوتھے نمبر پر انفاظ اہدہ جو کسی سے بادہ کر گا کوئی چیز دینے کا کوئی پلان پیسے کوئی رشتہ کا بادہ کوئی کسی طرح کا بادہ فرمایا یہ شریعت یہ تم پہ لازم کیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کا وعدہ وفا کرنا ہے تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو سمہ دار نہیں یہ تو میرے اباجی نے کہا تھا وہ ہوتے تو وہ دیتے میں نہیں دوں گا یا یہ تو امی جی نے کہا تھا اب میں نہیں ایسا کر سکتا شریعت مطہرہ نے جہاں والدین کی براسط کا تجھے بارس بنایا وہاں یہ بھی آزیا انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے بھی بعد بھی پورا کیا جائے تاکہ پتا چلے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں صرف زندوں کے ہی کوک نہیں جو دنیا سے چلے جائے اسلام ان کے حقوق پہ بھی پہنا دیتا ہے پانچوے نمبر بر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تی لا توسلو اللہ بھی کہ جو رشتداری والد کی بیان سے تھی چچوں سے بھوپیوں سے وہ ساری رشتداری اسی طرح پر قرار رہے ہیں جیسے اببا جی کے زندہ ہوتے ہوئے ہوتی تھی اور جو رشتداری امی جی کی نسمت سے ہے مامو سے اور خالاوں سے وہ رشتداری بھی ویسے ہی دروت آگا اور اس کو برقرار رکھا یہ بھی اسلام جانے والوں کا حق بتایا ہے دیکھو کتنا حسن ہے اسلام کی تعلیمات میں اس سے وہ آشرے میں کتنا امن آتا ہے کتنا سکون آتا ہے اب یہ جو آخرین مینوں حقوق ہیں ان کا طاقت ڈائریکٹ سوسائٹی افراد کے ساتھ کتنے کیسز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اگر اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جا آج آدادتوں میں بطیچوں چچوں کے جھگڑے اور بطیچوں اور بھوٹیوں کے جھگڑے اور بھانچوں اور مامووں کے جھگڑے ادھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے جیسے تمہیں حیات اپنے چچوں کی اور بھوٹیوں کی ایسے ہی اب بھی رکھنی ہے